اسلام علیکم تازہ ترین سے تلائی تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت ملک کے جنوبی حصے میں بیشتر مقامات پر بادل سایہ فگن ہیں اور درجہ حرارت میں کمی بھی دیکھنے کو ملی ہے انتہائی جنوب مغربی علاقوں میں یہاں گہرے بادل موجود ہیں جو اگرے چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر بارش کا سب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیورین لائن سے ملکہ مغربی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بادل ڈویلپ ہونے کا سلسلہ جاری ہے جو شام رات تک لنڈی کو تلطور خم پڑا چنار پشاور اس کے علاوہ چترال دیر سوات کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کہیں کہیں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے بڑ گرام سوات ہزارہ اس کے علاوہ مان سہرہ منگورہ کرکڈیرہ اسماعیل خان ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر فیلحال آنے والے دنوں کے دوران موسم خوشک رہے گا لیکن ستائیس سے ان علاقوں میں بھی بارش کا آغاز ہو جائے گا پنجاب کی پاتھ کی جائے تو زیادہ مقامات پر اس وقت موسم صاف بھی کہی دے رہا ہے درجہ حرارت بھی یہاں پر فیلحال نارمل ہی ہیں جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 38 سے 49 دگری سنٹی گریڈ آج بھی ریکارڈ ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں میں دوپہر کے وقت لو چلنے کا احساس بھی ان علاقوں میں ہوا ہے سندھ کے اکثر مقامات پر اس وقت بادل دکھائی دے رہے ہیں یہ بادل زیادہ ملندی والے ہیں تو اکثر مقامات پر یہ بادل خوشک ہی رہیں گے یہ بادل آنے والے دو دنوں کے دوران یعنی پچیس اور چھبیس اپریل کے دوران بھی سندھ بلوچستان پنجاب حتیٰ کے پاکستان کے تقریباً اکثر مقامات پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس چھبیس سے ان کی شدت بڑھنا ہیرو ہو جائے گی تو خیبر پختونخواہ کے محدود علاقوں میں لیکن ستائیس سے خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہوں گے چھبیس ستائیس کو راول پنڈی اسلام آباد اٹک مری گلیات کے علاقی شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے چکوال اور سرگودہ کے علاقوں میں بھی اس دوران بارش کا امکان موجود رہے گا خوشاب میاں والی کے علاقے بھی قابل ذکر ہیں کوئی سلمان پر ہونے والی ڈیولپمنٹ تونسا بھکر ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے بھی محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے باقی علاقے چورستان پٹین علاقوں میں گہرے بادل رہیں گے گزرتے بادلوں سے رہمجی ہم پونہ باندی کہیں کہیں ہو سکتی ہے لیکن فلحال موسلہ دھار بارش کا امکان ستائیس تک نہیں ہوگا اٹھائیس انتیس اور تیس اپریل کے دوران پاکستان کے اکثر مقامات پر کراچی تا کشمیر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں اٹھائیس سے تیس اپریل کے دوران بلوچستان کے اکثر مقامات پر خیبر پختونخواہ کے تقریباً تمام گلگر بلتستان کشمیر کے بھی تمام علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے اس دوران تیز سے شدید آنڈھیوں کے امکانات بھی موجود ہیں کیونکہ اس دوران بحیر عرب سے نمالود آوائیں ہوں گی مغربی سسٹم کا اشتراک ہوگا تو گرم اور تھنڈی ہوایں جب اشتراک کریں گے اس دوران تیز سے شدید ہوایں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے جو کہ نوے سے ایک سو دس یا ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی شدت اختیار کر سکتی ہیں جو کہ مقامی علاقوں میں نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہیں یہ آنے والے دنوں کے دوران موسم میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی درجہ حرارت میں ایک بار پھر کمی ہوگی درجہ حرارت میں کمی مائی کے پہلے ایک ہفتے کے دوران دیکھنے کو ملتی رہے گی فیلحال مائی کے دس دنوں تک کوئی بھی خاطرخواہ ہیٹ ویب پاکستان کو متاثر کرتی دکھائی نہیں دے رہی امید ہے کہ مائی کے دوسرے عشرے کے دوران درجہ حرارت بڑھیں گے اور گرمی کی ایک طاقتور لہر دوسرے عشرے کے دوران کچھ امکانات بن رہے ہیں کہ اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت کچھ جغرافیہ یا عامل بارشوں کے لئے فیوریبل نہیں ہوں گے مسلسل خوشک موسم ہوگا تو درجہ حرارت میں بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے